اے ایمان والو کونو ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے بالقسطی انصاف پر شہداء گواہی دینے والے للہ اللہ کے لئے ولو علیہ انفسکم اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو اول والدین یا تمہارے ماں باپ کے خلاف والاقربین اور قرابتداروں کے خلاف این یکن اگر ہوگا وہ غنیاں مالدار او فقیراں یا فقیر فاللہ تو اللہ اولا زیادہ قریب ہے زیادہ خیرخواہ ہے بہما ان کا مالدار ہو یا فقیر ان کا اللہ رب العزت زیادہ خیرخواہ ہے فلا تتبعو پس مت پیروی کرو خواہش کی انتعدلو انصاف کرنے میں مت پیروی کرو خواہش کی انصاف کرنے میں انمسدریہ ہے وانتلو اور اگر تم کج کلامی کرو گے وانتلو اگر تم بات کو موڑو گے زبان کو موڑو گے او تو عرضو یا عراض کرو گے پہلو تہی کرو گے فا ان اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے بما تعملونا اس کو جو تم کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا بے شک اللہ ہے اس کی جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لئے بھیجا یہ مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا اور آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اس لئے بھیجا انی جائلک فی الارض خلیفہ اور انی جائلن فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں حضرت آدم سے بھی یہی کہا کہ میں تجھ کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں پھر یہ کے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام آتے رہے خلیفہ بن کر خلیفہ مطلب اللہ کے احکام کو زمین میں نافذ کرنا انصاف کے قیام کے لئے کیونکہ اگر انصاف قائم نہ ہو تو ساری دنیا کا نظام برباد ہو جاتا ہے اور انصاف کے راستے میں دو چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے وہی بات بیان فرمائی ہے انہی رکاوٹوں کو دور کرنے کا حکم دیا ہے ایک بلیغ انداز میں موجزانہ انداز میں وہ دو بنیادی چیزیں کونسی ہیں ایک ہے محبت اور دوسری ہے نفرت محبت اور نفرت یا یوں کہہ لیں کہ دوستی تعلق یا دشمنی یہ دو چیزیں ہیں یا تو انسان انصاف اس لئے قائم نہیں کرتا کہ سامنے انسان کے اس کے محبت والے لوگ ہوتے ہیں اس کے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ انصاف پر قائم نہیں رہ سکتا سامنے ماباپ ہیں یا عزیز و اقارب ہیں یا دوستہ باب ہیں یا خود انسان کی اپنی ذات ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے باقی تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں اپنے لئے انسان اپنے ماں باپ سے بھی لڑ پڑتا ہے اپنے لئے بیوی بچوں سے بھی لڑ پڑتا ہے اپنے لئے سارے معاشرے سے بھی لڑ پڑتا ہے تو سب سے پہلے انسان خود اپنی ذات سے محبت کرتا ہے تو اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے قرابتداروں کے لیے تعلق والوں کے لیے یا جو بھی تعلق والے ہیں متعلقین ہیں دوستہ حباب ہیں ان کی محبت میں تعلق داری میں اور ان کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر انسان غلط قدم اٹھاتا ہے انصاف سے ہٹ جاتا ہے دوسرا دوسری وجہ وہ ہے دشمنی نفرت اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہ کرو اس کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی فرمایا کہ انصاف پر قائم روحو اور اللہ کے لیے گواہی دو انصاف پر قائم روحو اللہ کے لیے گواہی دو جب تم کوئی معاملہ کرو زندگی کا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی عمل کرنے لگو تو انصاف کے مطابق کرو اور اگر بات قول و قرار کی آجائے بات اقرار کی آجائے بات گواہی دینے کی آجائے تو پھر اللہ کے لیے گواہی دو اللہ کے لیے گواہی ایک ہوتا ہے بس گواہی حق گواہی دے دی اتفاقاً دے دی کبھی قبار دے دی ایک ایک اللہ کے لئے گواہی کہ گواہی کا میعار ہی ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ گواہی اللہ کے لئے دے رہا ہوں تاکہ کبھی بھی انسان اس راستے سے نہ ہٹ سکے سب سے بڑی بنیاد نائنصافی کی سب سے بڑی وجہ وہ اب دوستی تعلق قرابت داری اور اس میں سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات اس لئے سب سے پہلے اسی کی بنیاد کٹی ولو علا انفسکم اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو اوی الوالدین یا والدین کے خلاف ہو والاقربین یا قرابت والوں کے خلاف ہو عام طور پر انسان یہ کام اس لئے کرتا ہے کہ کسی کی مالداری کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے مالداری کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے یا مالداری کی وجہ سے اس سے امید وابستہ کی ہوئی ہوتی ہے کبھی کوئی کسی پر مالدار آدمی احسان کر دیتا ہے تو اس کی مروت میں انسان غلط گواہی دے دیتا ہے یا انصاف سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ رب اور یا پھر آدمی کسی پر ترز کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنْ يَكُنْ غَنِيًا اَوْ فَقِيرًا اگر وہ آدمی غنی ہوگا یا فقیر ہوگا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا تو اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے تم ان کی محبت میں تعلق داری میں یا ان کے مال کی وجہ سے یا ان کے فقر و فاقع کی وجہ سے نہ ان کے زیادہ چہتے بنو نہ ان کے زیادہ مخلص اور خیر خواہ بننے کی کوشش کرو اور نہ ان پر تمہیں زیادہ ترز کھانے کی ضرورت ہے کہ میرا ان کے راز براہ راز تعلق ہے کہ وہ میرے بندے ہیں اور تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہے تو وہ میرے کہنے کی وجہ سے ہے تو مجھ سے زیادہ تم خیر خواہ نہیں ہو کہ میں ان کا خالق ہوں فلا تتبعو الحوا مت پہروی کرو خواہش نفس کی دل کی خواہشات کے پیچھے نہ لگو انتعدلو انصاف کرنے میں کہ جو دل میں اچھا لگا تو اس کے حق میں گواہی دے دی اچھا نہ لگا تو اس کے خلاف دے دی اور اگر کوئی اچھا لگا تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا نہ لگا تو نائنصافی کا معاملہ کیا یہ نہیں کہ انسان عام طور پہ اپنے نفس کے تقاضوں کے پیچھے چل رہا ہوتے ہیں کہیں پر بخشش کا معاملہ ہے عطا کا معاملہ ہے اور فیاضی کا معاملہ ہے بس جہاں پر دل میں بات آگئی اور بعض مرتبہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن انسان اس کے ساتھ ٹھیک معاملہ نہیں کرتا اس وجہ سے کہ دل میں بات نہیں آئی تو گویا کہ ہم نفس کی خواہش کے بندے بنے ہوئے افرائیت من اتخذ الہہو ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے یعنی انسان بعض مرتبہ خواہشات نفسانی کے پیچھے اتنا پڑ جاتا ہے کہ ان کو معبود کا درجہ دے دیتا ہے یعنی جو مقام اور مرتبہ معبود کو دینا چاہیے وہ خواہش کو دے دیا جاتا ہے خواہش کی اتنی پیروی کی جاتی ہے اس کے پیچھے اتنا پڑا جاتا ہے کہ انسان اسی کا بندہ ہو کے رہ جاتا ہے غور کیا جائے تو آج کل ہم سب ہی اسی کا شکار ہیں ہم سب کے ساتھ آج کل یہی معاملہ ہے کہ ہم لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو بس ہمارے دل میں آنے کی دیر ہوتی ہے بس اس کو ہم نے کر گزرنا ہے نفس کے تقاضے کو دبانے کا رجحانی ختم ہو گئے ہیں طاقتی نہیں رہی ایمان کے اندر اتنی کہ اگر ایمان برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو انسان اس تقاضے کو دبا دے ہاں اگر خود سے ہی کوئی تقاضہ پیدا نہ ہو تو بس ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے لیکن اگر تقاضہ غالب ہوا نفس نے خواہش نے زیادہ پریشان کیا تو انسان اس کی مقابلہ نہیں کرتا مضاہمت نہیں کرتا فوراں ہتھیار ڈال کے وہ غلط کام کر گزرتا ہے یہی ایمان کی جانچ ہے نہیں ایمان کا امتحان ہے کہ اگر نابی نہ بدنظری نہ کرے تو کوئی کمال نہیں کمال تو تب ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے آگے حسین و جمیل چہرہ ہے اور بدنظری سے بچنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے آدمی نظر نیچی کر لے یہ کمال ہے اگر برائی کا جذبائی دل میں پیدا نہیں ہوتا اور پھر انسان بچتا ہے تو کوئی کمال نہیں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ کمزور ہے اور اس پر قابو پا لیتا ہے بڑا کمال نہیں ہے بڑا کمال کیا ہے کہ تقاضے بار بار تنگ کرتے ہیں خائشات نفسانی اُبھرتی ہیں تنگ کرتی ہیں اور انسان پھر ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اللہ کو جواب دینے کے خوف کی وجہ سے اس برائی سے بچ جاتا ہے یہ ہے اصل معاملہ وَإِن تَلْوُو اور اگر تم نے کچ کلامی کی اگر تم نے زبان کو ملا اور زبان کو مروڑا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی اَوْ تَعْرِضُو یا تم اعراض کرنے لگے پہلو تہی کرنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے یہ مراقبہ یہ احساس اور یہ اشتہزار سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز کہ انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے ہر عمل کی خبر میرے اللہ کو ہے وہ دیکھ رہا ہے انسان چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی برائی کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا کمرے میں اگر چند سال کا بچہ ہے چار پانچ سال کا بچہ اس سے بھی بلکہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کے سامنے بھی آدمی کوئی غلط حرکت نہیں کرتا بچتا ہے تنہائی میں تو اللہ تعالی یہی بار بار فرماتے ہیں یہی وہ احساس ہے جو انسان کو برائی سے روک سکتا ہے یہی وہ احساس ہے جو انسان کو انصاف پر قائم رکھ سکتا ہے ورنہ تو جتنی قانون سازی زیادہ ہوتی ہے قانونی قانون کو نافذ کرنے کے جتنے ادارے بڑھتے چلے جاتے ہیں قانون سازی بڑھتی چلی جاتی ہے جرائم بھی اتنے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ آج سے سو سال پہلے یا اور قریب آجائیں پچاس سال پہلے اور قریب آجائیں پچیس سال پہلے کہ ہم نے بھی دور دیکھا ہے آپ نے بھی پچیس سال پہلے کا زمانہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے ہمیں بھی یاد ہے کہ پچیس سال پہلے پولیس اتنی نہیں تھی قانونی بندشیں اتنی نہیں تھی سزائیں اتنی سخت نہیں تھی جرمانیں اتنے سخت نہیں تھے لیکن جرائم بھی اتنے نہیں تھے برائیاں بھی اتنے نہیں تھیں کیوں کہ اس وقت کے پچیس سال پہلے کے انسان میں یہ اچھائی برائی کی تمیز آج کے مقابلے میں زیادہ تھی حکومتوں کے روکنے سے انسان برائی سے نہیں رکھ سکتا قانون کے روکنے سے انسان برائی سے نہیں رکھ سکتا ہمارا روخی غلط ہو گیا ہے سوچ ہی غلط ہو گئی ہے غلط راستے پر چل پڑی ہے ساری انسانیت یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو سخت کرتے چلے جاؤ اداروں کو بڑھاتے چلے جاؤ ایک طرح کی پولیس پھر دوسری طرح کی پولیس پھر دوسری طرح کی پولیس پولیس پر پولیس پولیس پر پولیس اور اداروں پر ادارے اداروں پر ادارے پہلے ایک پارلیمان بنائی انہوں نے قانون بنایا کروڑوں عربوں روپیہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے پھر وہ رائے عامہ کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں پھر اس قانون کو نافذ کرنے کے لئے حکومت کی مشینری کام کرتی ہے حکومت کے سینکڑوں ادارے ان قانون ان قوانین کو نافذ کرنے کے لئے عربوں خربوں روپیہ لگا کے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں برائی پھر بھی نہیں رکتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے کیوں خود انسان کی اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا انسانیت سمجھتا ہے کہ انصاف فراہم کرنا صرف اور صرف حکومت کا کام ہے ذاتی طور پہ انسان اس سے بلکل الگ ہو گیا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ انصاف کا کیا معاملہ ہے میرا میری اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے یا کہ نہیں ہے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں میں شوہر ہوں بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہوں کہ نہیں اور میں بیٹا ہوں ماباپ کے ساتھ انصاف کرتا ہوں کہ نہیں پڑوسیوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے کہ نہیں یا تب معاشرے میں جتنے رشتے ناتے تعلق ہیں ان کے اندر ہمارا انفرادی طور پر انصاف کا کیا پیمانہ ہے کیا میار ہے وہ بہت غلط ہے ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جب تک ہم انفرادی سطح پر اس برائی سے توبہ نہیں کریں گے آج ہی توبہ کرنی چاہیے میں اپنی ذات کے اعتبار سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آج تک اس معاملے میں جتنی کوتہ ہی ہوئی وہ معاف فرما دے آئندہ کے لئے میں عظم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ میری ذات سے کوئی نائنصافی نہ ہو جب ذاتی طور پر انسان انصاف پسند ہو جائے گا تو معاشرہ کس کا نام ہے زید بکر عمر میں آپ عبداللہ فاطمہ زینب عبدالرحمن عبدالسبحان رومہ یہ وہ یہی چیزیں ہیں یہی افراد ہیں انہی کے مجموعے کا نام وہ معاشرہ ہے تو اللہ رب العزت نے پوری انسانی دنیا کے تمام مسائل کا حل رکھ دیا ہے اس ایک ہی آیت میں کہ انصاف قائم ہوگا تو دنیا کا نظام چلے گا اور انصاف کب قائم ہوگا کہ جب انسان اپنی ذات میں منصف بن جائے گا یہ جج کے فراہم کرنے کا نام صرف انصاف نہیں ہے اگر جج انصاف کرے گا تو انصاف ہوگا عدالتیں انصاف کرے گی تو انصاف ہوگا وہ عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں ایک آدمی جو انفرادی زندگی میں اپنے سگے بھائی اپنی سگی بہن اپنے ماں باپ اپنے دوست اپنے باپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو وہ انسان عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جج سے یہ توقع کیسے کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے کہ وہ تو اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے لالچ بھی بہت سارے وہاں باوستہ ہوتے ہیں تنخواہیں بھی بھاری بھاری جڑی ہوئی ہیں تو تو بہت سارے مسائل